اسلام علیکم پہرے بچوں سب سے پہلے آپ کو عید مبارک امید ہے کہ آپ نے عید اچھی طریقہ منائی ہوگی تو کلاس ہماری پانچویں ہے سبجیکٹ اوڑ دو موضوع ہے ہمارا گفتگوے کے عداب بچوں ہم گفتگوے کے عداب کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں دوسری کے ساتھ بات کس طرح کرو اس کے عداب کیا ہے جب بھی آپ کسی سے ہم نے پڑھا تھا اس میں جب بھی آپ کسی سے بات کرو کوئی اچھی آواز میں بات مت کرو دھیمی آواز سے بات کرو اور اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کے بات کو مت کٹو اور من سوچے بولنا ہم یوں بھی اچھی بات نہیں ہے ایک بات کو بار بار دروانا وہ بھی اچھا نہیں ہے تو آج ہم پڑھیں گے یہاں سے پیئی نمبر 24 ہے 24 سے گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ زہر کرنا سخت لفظ بولنا گڑ گڑھانا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا بے ہیائی اور مسخر پان کی باتیں زبان پر لانا اپنے مو سے اپنی تعریف کرنا نایت غیر شاستہ طریقہ ہے اس سے ہمیشہ پریز کرو گفتگو کے وقت گویاں کسی کے ساتھ اگر بات کرتے ہو تیزی سے مت کرو گویاں ایسی بات مت کرو اس طرح باتیں مت کرو جس میں غصہ زہر ہو جس میں غصہ ہو کچھ ہو سخت لفظ بھی اس میں مت بولو جس کو اگر اس میں محسوس ہو کہ ہاں یہ تیزی سے بات کر رہا ہے گڑ گڑھانا بھی نہیں چاہیے بات کرنے میں گویاں زیادہ زور زور سے باتیں مت کرنا ہاتھ جوڑ کر بھی بات کہنا اچھا نہیں ہے بے ہیائی کی باتیں گویاں جس میں جو بات کسی پساننا وہ بھی نہیں کرنا مسخرے بھی نہیں لگانے ہیں گویاں ایسی باتیں مو پر زبان پر نہیں لانی ہیں اور اپنے مو سے اپنی تعریف بھی کرنا اچھا نہیں ہے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شکو اگر اتفاق سے ایسی بات کینی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی زہر کرو کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے مت بیان کرو ایسی باتیں لوگوں کے ساتھ مت کرو ایسی بات مت کرو جس میں کچھ سچائی نہ ہو جس میں کوئی جوٹ والی ملاوٹ ہو جس پر آپ کو خود شکو کہ پتہیں اس میں یہ بات ہے یا غلط ہے یہ مت بولو اگر کبھی مجبوراً آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنی پڑے تو اس میں آپ یہ زہر کر دو یہ شک اپنا زہر کر دو کہ ہاں اس میں مجھے کوئی شک لگتا ہے یہ بات اس طرح ہو سکتی ہے یا اس طرح ہو سکتی ہے کسی کے مذہب کے بارے میں یا کسی کے عقیدے کے بارے میں یا کسی بزرگ کی شان میں وہیں کسی بزرگ کی عزت میں برا لفظ مت بولو نہ ان کی کوئی ایسا لفظ اپنی زبان پر لاؤ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ گفتگیو کے اداع میں نہیں آتی ہے ہمیشہ ان چیزوں سے پریز کرو تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق باقی انشاءاللہ آگے والے سبق میں پڑھیں گے بس سلام